سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تیند کلاس یہ آج ہمارا سبق ہے عدد سور رابع بے پیج نمبر ٹوانٹی نائن یہ ہم نے پہلے عدد سور رابع مکمل کر لیا تھا آلی اب یہ عدد سور رابع بے پڑھنا ہے پڑھتے ہیں عوض باللہ من شہر ونجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللہ دین آم نذکر اللہ نے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو یاد کرو کہ جو تم پر اس وقت تھی جب فوجیں تمہارے اوپر آگئیں اور تو ہم نے اس پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے جب وہ تمہارے اوپر نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل جو ہے وہ گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے یہ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہیلائے گئے سمجھ گئے اب یہ ان آیات کا مطلب کیا ہے میں آپ کو مختصن بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ سورة الاحزاب میں ایک جنگ کا ذکر ہے جنگ احزاب جس کو کہتے ہیں اور احزاب میں نے حضب کی جمع ہے اس کا معنی گروہ ہے یہ کئی گروہوں لشکروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا یہ کس طرح کیا تھا ایک قبیلہ تھا مدینہ کے اندر رہتا تھا بنی نظیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا تھا جلاوتن کر دیا تھا تو یہ مختلف ملکوں میں پھرتے رہے لیکن کسی نے ان کو بنا نہیں دی یہ پھر مدینہ کے بار کسی جگہ پر ٹھہر گئے اور پھر انہوں نے ایک اپنا وفد بھیجا مکہ میں قریش مکہ کو اور کہا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو مدینہ میں آ کر ہم تمہاری مدد کریں گے تو قریش مکہ تو پہلے ہی مسلمانوں کی دشمن تھے اور مسلمانوں کی ترقی نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ مان لیا اور اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنی غطفان یہ بھی جو ہے وہ اس کا سردار او یینہ اس کا نام تھا تو یہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا تو انہوں نے تو اس نے آ کر عرب کے دوسرے جو قبائل تھے قریش مکہ کے پاس تو وہاں پر ان قبائل کو آ کر لالچ دی کہ تم بھی مسلمانوں پر حملہ کرو کٹھے مل کر ہم تمہیں خیبر کا جو پھل ہے ان کے باغات تھے ان کے بہت سے تو ہم وہ اس پھل میں سے تمہیں بھی کافی حصہ دیں گے تو یہ لالچی تھے قبائل یہ بھی جو ہے نا وہ ساتھ مل کے اور یہ جو بنی غطفان قبیلے کا سردار تھا اس نے اپنے دوست تین اور قبائل جو تھے ان کو بھی ساتھ ملالیا بنی مرہ کو بنی اسد کو اور بنی اشجہ کو ان کو بھی ساتھ ملالیا اور یہ بھی ساتھ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ کتنے ہو گئے بنی نزیر سب سے پہلے اور یہ قریش مکہ اور عرب کے قبائل بنی غطفان بنی اسد بنی مرہ بنی اشجہ یہ سب قبیلے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر بنا کر انہوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک اور قبیلہ تھا بنو قریزہ جو مدینہ میں رہتا تھا مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا تھے یہ یہودی لیکن ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معایدہ تھا انہوں نے معایدہ کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم یہودی لیکن مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مدد اس کی نہیں کریں گے تو تو بارحل انہوں نے بھی بعد میں جو ہے نا وہ بے وفائی کی اور اس وعدے کو توڑ دیا تو بارحل ان سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور بارہ ہزار کا یہ لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جب روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع جب ملی تو آپ نے صحابہ سے مشرع کیا کہ کیا کرنا چاہیے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے یہ مشرع دیا کہ ہمارے فارس کے اندر جب دشمن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو خندق کھو دی جاتی ہے خندق سمجھتے ہیں نا گڑا کھو دنا تو پورے مدینہ کے ارد گرد گڑا کھو دیں خندق کھو دیں تو وہ اندر ہی نہیں آسکتے مدینہ کے اندر ہی نہیں داخل کیسے ہوں گے ٹھیک ہے جہاز تو تھے نہیں ہوں زمانے میں تو پانچ گز گیری اور پانچ گز چوڑی خندق کھو دی گئی اور یہ تقریباً بارہ سو گز یعنی مدینہ کا جو تین اطراف جگہ تھی اس کے ارد گرد جو ہے نا یہ بارہ سو گز خندق کھو دی گئی مسلمانوں نے صرف پانچ چھ دنوں کے اندر کھو دی اور بڑی سبر آزما یہ اور بڑی مشکل حالات میں یہ تھی اور مسلمان بھوک سے بھی پیاسے تھے پتھر باندھ کر کمر پر یعنی پیٹ پر کمر پتھر باندھ کر یہ ساری خندق کھو دی گئی تو بہرحال تو یہ ایک لمبا واقعہ ہے میں نے آپ کو یہ جن آیات میں جو اس کا اشارہ ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا تو آگے کہا کہ جب تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے کیا مطلب یعنی کہ یہ سارے قبیلے تو سامنے کی طرف تھے اور بنو قریضہ اس نے بھی ایک قبیلہ ان کے پاس آیا اور ان نے بھی کہا کہ تم معایدہ توڑ دو تو تم پیچھے سے حملہ کرو اور ہم آگے سے حملہ کریں ٹھیک ہے تو انہوں بنو قریضہ نے بھی جو ہے وہ معایدہ توڑ دیئے این جنگ کے دوران ٹھیک ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں یعنی مطلب کہ مسلمان گھبرا گئے کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے اور پیچھے بھی ہیں تو یہ کیا ہوگا اور دل ہمارے دہشت کے گلوں تک پہنچ چکے ہیں اور خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان یعنی کہ اللہ کے بارے میں یہ مختلف خیالات مسلمانوں کو آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کامیاب کریں گے جو جوڑا گیا اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محل دھوکے کا وعدہ کیا تھا سمجھ گئے یہ یہاں پہ منافقوں کا ذکر آ گیا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اتنا بڑا لشکر تھا بارہ ہزار کا اور منافق تو پہلے سے ہی جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف تھے اندر سے اوپر سے مسلمان تھے تو یہ ان نے جو ہے نا وہ کہا کہ دیکھا یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا عزباللہ یہ دھوکہ ہے کیسے یہ آرکھ میں آنا کہ یہ محض دھوکہ کیا تو یہ منافقوں کا طرز عمل ہے ان نے کہا یہ دھوکہ ہوا ہے ہمارے سے اللہ نے نا عزباللہ دھوکہ کیا اور ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ مدینہ والو تمہارے لئے یہاں ٹھہرنے کا مقام نہیں یعنی کہ یہاں پہ جنگ کے لئے تم ٹھہرے ہوئے ہو ٹھیک ہے نا تو تم لوڑ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے اللہ فرماتے ہیں وہ کھلے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے گھروں سے آگئے ہیں ہمارے بچے اور بیوی بیویاں وہ گھروں کے اندر ہیں تو ہمیں تو بڑا مسئلہ ہے ان کو بھی کوئی مارے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو صرف بھاگنا چاہتے ہیں اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں تو ان سے خانہ جنگی کے لئے کہا جائے تو فوراں کرنے لگیں اور اس کے لئے بہت ہی کم توقف کریں سمجھائیں نہیں سمجھائیں یہ مطلب یہ کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں ہمارے بیوی بچوں پر کوئی حملہ کرے گا مارے گا ان کو تو اللہ فرماتے ہیں یعنی کہ ابھی تو خندق کھو دی ہوئی ہے کوئی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اگر عام حالات ہوں اور عام حالات میں اطراف مدینہ یعنی مدینہ کے ادگرد سے کوئی بھی مدینہ پر آ کر جھاملہ کر دے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ تم جنگ کرو تو پھر تم کرو گے کہ نہیں کرو گے کرو گے ظاہری بات ہے جتنی جس کے اندر حمد ہو تو وہ دشمن کا مقابلہ تو کرتا ہے تو اللہ فرمارے ہیں کہ ایسے یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں تو یہ بات غلط ہے سمجھے کہ نہیں تو یہ کہنا بات نہیں آگی اور آگے کہا حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے اقرار کر چکے ہیں کہ کیا من قبل اس سے پہلے کہ وہ بھاگیں گے نہیں پیٹ بھیر کر بھاگیں گے نہیں یہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مادہ کیا ہے پہلے وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ کا اس سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ آیت نمبر پندرہ تک ہے جو میں نے آپ کو اس کا مطلب وغیرہ سارا بتایا تو یہ آپ نے ترجمہ اچھی طرح یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے پندرہ تک ٹھیک ہے سلام علیکم